اگر آپ یہ ڈیلیشیس کیک کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اندرک ضرور دیکھیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائی ہو باپ سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنانا ہے چوکلٹ کیک اس کے لیے آپ کو کوئی مایکرو ویو کی ضرورت نہیں کوئی الیکٹر بیٹر کی ضرورت نہیں یہ آرام سے گھر میں جو آپ کا ٹوز ہیں اسی سے یہ آرام سے بن جائے گا انگریڈینٹس سٹارٹ کرتے ہیں بتانا یہاں پہ آئل ہم نے ہاف کپ لیا ہے یہاں پہ وان کپ ہم نے پی سی ہوئی چینی لیا ہے وان کپ ہم نے میدہ لیا ہے ہم اس میں ہاف ٹی سپون وانیلا ایسنس کر جائے گا اگر آپ کو کم پساند ہے تو آپ دو سے تین ڈراؤس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں پہ دو ٹی بل سپون کوکو پاورڈر ہے اور وان ٹی بل سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر ہے اور دو ایڈ ہیں روم ٹمپریچر پہ یہاں جی اس کے مین انگریڈینٹس ہے اب ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سکین شاٹ لے لیں یہاں سے اور آپ کو ریسیپی بنانے میں احسانی ہوگی اور یہاں پہ ہم اب ایک بول لے لیں گے اس میں دو ایک جو ہیں وہ روم ٹمپریچر پہ تھے انہیں ایڈ کریں گے اور ہن اس کی مدد سے اسے اچھے سے بیٹ کریں گے جب تک یہ اچھے سے فلوفی ٹیکسٹر تھوڑا سا اس کا ناج ہے دو سے تین منٹ آپ نے میکسیمم اس کو بیٹ کرنا ہے جو بھی اس کے سٹیپس ہیں اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ ہاپ کپ ہم آئل آئیڈ کریں گے اس کو بھی دو منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے آپ بیٹ کر سکے ہیں آرام سے اور اس کے بعد ہم اس میں کیسٹر شگر آئیڈ کریں گے اور یہاں پہ میں نے کیسٹر شگر جو ہے وہ گھر میں ہی بنائی ہے آپ نے بھی گھر میں بنا لینا ہے اور اس کو آرام آرام سے ایڈ کرتے جائیں گے آپ کو مارکٹ کی کیسٹر شگر لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے ایک دم سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ایک تو لمس بن جائیں گے اور دوسرا اچھے سے مکس ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم ہم ہنڈ بکس کی استعمال کر رہے ہیں لیکٹک ہو تو اس میں بھی آپ کو دو سٹپ میں ایڈ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں پہ ہم تھوڑی تھوڑی کا تین سے چار سٹپ میں شگر کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہ اچھے سے ایڈ اور آئل کے ساتھ اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور ایک سموز سا ٹیکچر بن جائے تب ہی ہم اس میں نیکس پروسیجر سٹارٹ کریں یہاں پہ ہم اس میں ونیلہ ایڈ کر دیں گے میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے ون ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام پسند ہے تو آپ دو سے تین ڈروپ ایڈ کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے یہ ہے کہ ایڈ کی فراغرنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اچھا سا ایک ونیلہ کا فلیور آتا ہے آپ اس میں چوکلر سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ جی ہم اس میں ون کپ میدہ لے لیا میں نے ٹو ٹی بل سپون کو کوکو پاورڈر لیا ون ٹی بل سپون بیکنگ پاورڈر لیا اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا چھانے کی مدد سے آپ بھی چھان کے یوز کیجئے گا اور یہاں آپ نے یہ سٹیپ دھیان سے دیکھنا ہے یہاں آپ نے فولڈنگ جو ہے وہ سپیچلا سے کرنی ہے وہ آپ نے ہینڈ وک سے نہیں کرنی اگر آپ ہینڈ وک سے کریں گے اگر ایک ہی ڈریکشن میں آپ کر سکتے ہیں تو کرنے اگر ایک ڈریکشن میں نہیں کر سکتے تو آپ سپیچلا کی ہیلپ لیں اور اسے آپ اس کو فولڈ کرنا سٹارٹ کریں اور ایک ہی ڈریکشن میں فولڈ کرنا ہے اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا کیک جو ہے وہ ہیوی نہیں بنے گا بہت ہی لائٹ ویٹ سا بنے گا اگر ہیوی کیک بن جائے تو وہ بھی کھانے میں اچھا نہیں لگتا اور وہ کھایا بھی نہیں جاتا زیادہ تو یہاں پہ جی اب اس کا ڈرائی گرینٹ ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑے سی لیکوڈ کم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں تین سے چار ٹیبر سپون جو ہے وہ دودھ کے ایڈ کر دی ہیں دودھ جو ہے وہ آپ نے دیکھ کے اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ایک مین بات یہ ہے کہ آپ نے سارے جو ہے میرنگ کپس اور سپونز یوز کرنے اور کپس جو ہیں وہ بر بر کے یوز نہیں کرنے لیول کر کے آپ نے یوز کرنے ہیں بیکنگ کا مین پرپس جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو میرمنٹ ہے وہ اچھی ہونے چاہیے میرمنٹ اچھی ہوگی تو آپ اچھے سے اس کو بیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کپس مارکٹ والے اویلیبل میرنگ کپس تو آپ گھر میں ایک ہی کپس جو ہے اس کو لے کے اس سے ہی ساری چیزیں میرنگ کریں یہاں پہ میں جی مول لے لوں گی آپ کوئی سا بھی بول کوئی سا بھی ایس سٹیل کا جو بھی آپ کے گھر میں ہو آپ وہ لے سکتے ہیں بیکنگ کرنے کے لئے کیونکہ ہم سٹوک بیکنگ کریں گے اس لئے ہمیں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے اس کو گریس کر لیا ہے پہلے آئل سے اور اس کے بعد اس پہ میدہ ڈسٹ کر دوں گی وان ٹیبر سپون لے کے چاروں طرف اور یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کیک آسانی سے باہر آ جائے گا اور ٹوٹے گا نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بٹر پیپر یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ سٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو سارے وہ چیزیں لے کے آپ کو کی کیک بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں مارکٹ سے آپ کو لینے کی ضرورت نہ پڑے اگر اکثر لوگ ٹوز کے اور ان کی وجہ سے آپ اکثر ریسپی دیکھ تو لیتے ہیں لیکن بناتے نہیں ہیں تو یہ صرف ریسپی آپ کے ل یہ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہاں پہ اپنا سارا بیٹر جو ہے اس مول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ ٹیکچر ہونا چاہیے جو یہ ٹیکچر میرا بن گئے اگر آپ کا یہ ٹیکچر تین چار ڈیبل سپونڈ آئل دودھ ایڈ کرنے سے نہیں بننا تو آپ ایک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ تین سے چار ہی ایڈ کرنے آپ نے اس طرح کا ایک سمودھ سا ٹیکچر بنانا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیپ کرنا ہے دو تین دفعہ اس لئے کرنا ہے کہ اس میں جو ب بھنکے ہیں وہ نکل جائیں اگر بھن جائیں گے تو جب آپ کی کو کٹ کریں گے تو تھوڑی تھوڑی سپیس کے میں رہ جائیں گے جہاں جہاں بھن جائیں گے وہاں وہاں کی نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگتا کٹا ہوا اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا ڈیپ کرنا ہے یہاں بے کرنے کے لیے میں نے نانسٹک پہن لیا تھا نانسٹک میں پانچ سے چھے منٹ کے لیے یہ پری ہٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سٹیلیاں اس طرح کا کچھ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ تک اچھے سے پ کرنا ہے اور یہ میرا 40 منٹ تک جو ہے یہ دن ہو گیا تھا اور ٹوتھ پین کی وجہ سے میں اسے چیک کروں گی اور ٹوتھ پین ہمیشہ آپ نے میڈ میں جو ہے نا ڈال کے دیکھنا ہے کہ آپ کا کیک بن ریڈی ہوا ہے کہ نہیں وہ اس لئے کہ جو ہے سب سے اینڈ پہ میڈ میں سے جو ہے بیک ہوتا ہے سائٹو سے پہلے ہو چاہتا ہے اور میڈ میں سب سے اینڈ پہ بیک ہوتا ہے یہاں میں میں اسے موڈ سے نکالوں گی میں نے گرم کرم نکالیا تھا اگر آپ تھنڈا کر کے نکالیں گے تو آپ کا بالکل اگزیک ٹھ ٹھنڈی نکالیا تھا تو آپ ٹھنڈا کر کے ٹھنڈا کر کے پہلے آگے پھر ٹھٹ کریں یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ گاناش اس کے لئے میں نے ڈیری ملک لے لیا ہے اگر آپ کے پاس ڈاک چوکلیٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی چوکلیٹ مارکٹ کے لئے گا اگر نہیں بھی ہے تو اس کی بکاست پہ ہے یہ ایسے بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے چوکلیٹ لے لیا ہے ڈیری ملک اس میں 3 سے 4 ڈیسپون میں نے ملک ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مائکروویپ کیا 30 سیکنڈ کے لئے جیسے چوکلیٹ جو تھا تھوڑی سی ملٹ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس آر اگزامل مائکروویپ بھی اویلیمن نہیں ہے تو آپ اس کو ڈبل پائیور پہ بھی ملٹ کر سکتے ہیں ڈبل پائیور پہ ایسے ملٹ کریں گے ایک بول لیں گے اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو جب پانی گرم ہو جائے گا اس کے اوپر آپ یہ بول آئے رکھتے ہیں تو آہستہ سے وہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گ یہ آپ نے نکال لیں بول کو اس پانی سے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے گانیشنگ کے لئے اوریو تھے میرے پاس میں نے وہ کرش کیا اور اس کے اوپر سپرنکل کر دیئے اور یہ ہے جی اس کی فائنل لکو یہاں پہ میں آپ کو کٹ کر کے اس کا ٹیکسٹر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور فلوفی بنا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ نے ضرور اس کو گھر میں بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے فیملی کو انجائے کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی بہت گرم ہے آپ نے تھ کنال لکو ہے اوپر آپ کو ریسے بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کا لائک شیئر کریں اور کمینڈ میں امنا فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ